ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ سے بلوگ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آجم کریں گے شیطی جبھاگ ون کا پانچوہ لیسن نانا صاحب کی پتری دیوی مینہ کو بھاسم کر دیا گیا یہ آپ کی بک میں پرشت سنکھیا پچپن پر رہے ہیں آجم کریں گے اس کے پرشن اتر تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس آتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بالی کا مینہ نے شینہ پتی ہے کو کون کون سے ترک دے کر محل کی رکشہ کے لیے پریدت کیا اتر ہے بالی کا مینہ نے اپنے پتا کے محل کی رکشہ کے لیے یعنی جو مینہ تھی بالی کا نام تھا مینہ اس کے پتا تھے جو اس کے پاپا تھے اس کے محل کی رکشہ کے لیے نمان ترک دیئے اور اس نے تین ترک دیئے پہلا ترک ہے مینہ نے ترک دیا کہ محل کو گرانے سے سینہ پتی کے ادیشہ کی پورتی نہیں ہو سکے گی یعنی مینہ نے بتایا مینہ نے انہیں ایک ترک دیا کہ اگر آپ محل کو توڑو گے تو سینہ پتی کا جو ادیشہ ہے اس کا لکشہ ہے اس کی پورتی نہیں ہوگی وہ پورا نہیں ہوگا دوسرا پرنٹ ہے مینہ نے انگریجو کے ویرود شستر اٹھانے والی شستر اٹھانو مطلب ہدھیار اٹھانو اٹھانے والوں کی دوشی بتایا اور کہا کہ اس جڑ پدارت مکان نے اس کا کوئی اپراد نہیں کیا یعنی اس نے کوئی اپراد نہیں کیا محل نے کیا اپراد کیا ہے جو اس کے اندر لوگ انہوں نے کیا ہوگا محل نے تھوڑی اپراد کیا ہے جو آپ اسے توڑ رہے ہیں دوسرا پرنٹ ہے انت میں مینہ نے سینہ پتی ہے کو اپنا پریچھے دے کر یعنی اپنا سارا انٹروڈکشن دے کر بتایا کہ انہیں ان کی پتری میری کی سہیلی کی رکشہ کرنی چاہیے فرینڈز یہاں پر میری یہ نہیں ہے کہ یہ چیز میری ہے وہ چیز میری ہے یہ وہ نہیں ہے یہ میری کسی کا نام ہے جو جنرل ہے تھے شاید ان کی پتری تھی ہے ان کی پتری میری ان کا نام ہے یہ میری کی سہیلی میری کی سہیلی کی رکشہ کرنی چاہیے جو میری کسیلی تھی اس کی رکشہ کرنے چاہیے تو آگے ہمارا دوسرا پرشن ہے دوسرا پرشن ہمارا میں نا جڑ پدارت مکان کو بچانا چاہتی تھی پھر انگریز اسے نشٹ کرنا چاہتے تھے کیوں اتر ہے میں نا اسی مکان میں پلی بڑی تھی یعنی میں نا اسی مکان میں بڑی ہوئی تھی اس کا بچپن اسی مکان میں بیتا تھا اسی میں اس کی بچپن کی پیتا کی پریوار کی یادیں سمائی ہوئی تھی یعنی جو اس کے پاپا تھے اس کا پورا پریوار تھا ماں تھا پیتا بھائی بین اس کے ساری یادیں سمائی ہوئی تھی اس میں اس لیے وہ جڑ مکان جڑ پدارت مکان کے اس کے لیے بھری پوری جندگی کے سمان تھا یعنی پوری جندگی کے سمان تھا وہ ہے اس کے جیون کا بھی سارا سبتہ تھا اس لیے وہ ہے اسے بچانا چاہتی تھی آگے انگریزوں کے لیے وہ ہے راز میں ہیں ان کے دشمن نانا صاحب کی نشانی تھا نشانی تھا میں ان کی ہر نشانی کو مٹی میں ملا دینا چاہتے تھے یعنی وہ جو ان سے ان کی لڑائی تھی نانا صاحب سے تو وہ ان کی ہر ایک چیز جو بھی ان کی نشانی تھی اس کو مٹی میں ملا دینا چاہتے تھے تاکہ دیش میں پھر سے کوئی انگریز کے برود آواز نہ اٹھائے انگریز تھے جو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے اگلا پریشن ہمارا سر ٹائمز سر ٹامز ہے کہ میں نے پردیا بھاو کے کیا قارن تھے یعنی جو سر ٹامز ہے تھے ان کو میں نے پردیا بھاو کس قارن سے آ رہا تھا مینہ کا کرونا میں مکھ اور اس کی علپائیو دیکھ کر سینہ پتی ہے کو اس پردیا آئی وہاں اس کی پتری میری کی سہلی بھی تھی تا تھا وہاں اس کی پریچ تھی یعنی اس کی جاننے والی تھی وہاں اسے جانتا تھا اس لئے ٹامز ہے میں نے پردیا بھاو کا قارن بن جائے چوتھا پریشن ہمارا مینہ کی انتی مچھا تھی کہ وہاں اس پرساد کے پرساد کے دھیر پر بیٹھ کر جی بھر کر رو لیں لیکن پاشان ہردیا والے جنرل نے کس بھے سے کس ڈر سے اس کی چھپوری نہیں ہونے دی کس ڈر سے اس کی چھپوری نہیں ہونے دی یعنی کس چیز سے وہ ڈر رہا تھا جس سے اس نے مینہ کی چھپوری نہیں ہونے دی اتر ہے مینہ محل کے دھیر پر بیٹھ کر جی بھر کر رو لیں چاہتی تھی یعنی جتنا اس سے رویا جاتا ہے اتنا رونا چاہتی تھی پر پاشان ہردیا ہے پاشان مطلب کٹھور ہردیا والے ہردیا جنرل اوٹرم نے جو اوٹرم تھا جنرل اوٹرم نے اس کی چھپوری نہیں ہونے دی تھی اس نے مینہ کر دیا تھا کہ اس کے انتی میں چھپوری نہیں ہونی چاہیے جنرل اوٹرم جنرل اوٹرم کے من میں بھے رہا ہوگا کہ اگر اس نے نانہ تاب کی بیٹی کی پرتی جرابی سہنبوتی یعنی جراب تھوڑی سی بھی دیا دکھائی تو بریٹی سرکار کا گصہ یعنی انگریجوں کی سرکار کا گصہ ان پر فوٹ پڑے گا اسے اس کے لیے دند بھی مل سکتا ہے کرود سے پاگل سامان نے انگریج ناغرک بھی اس پر ناراضگی پرکٹ کریں گے یعنی اس پر گصہ ہوں گے ان سے ناراض ہو جائیں گے اس قارن اس نے مینہ کی یا چھوٹی سی اچھا بھی پوری نہیں ہونے دی اگلا پر جنس رینڈز مارا پانچوہ پریشن بالی کا مینہ کی اچھا ریتر کی کونسی وشیستہ ہیں آپ اپنانا چاہیں گے اور کیوں بالی کا مینہ کی اچھا ریتر کی نمنا وشیستہ ہیں ہم اپنانا چاہیں گے اتر پہلا جو پہلی وشیستہ ہے اس کی وہاں ایک سہاسی اور واق چطور بالی کا تھی یا مطلب کی وہاں اس میں بہت سہاس تھا بہت کونفیڈنس تھا اس میں اور وہاں بہت چلاک بالی کا تھی پیترک دوسرا ہے پیترک دروہر اور دیش پریم کی بھاونا اس میں ہے نا جو ہمارا دیش کی دروہر ہے اس کو ہمارے دیش اس کے نا ہمارے مطلب جو ہمارا دیش اس کے اندر اس کے لیے بہت ہی پریم کی بھاونا تھی یہ سرائے نیربیہ تھا تھا آدب ملدان کی بھاونا نیربیہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نیربیہ کا مطلب ہوتا ہے مطلب کی نیڈر جو کسی سے نہ ڈرتا ہو مطلب ہے اس کا نیربیہ تتھا آدم بلدان کی بھاونا وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی اور اس نے اپنا آدم کا بلدان دینے کی بھاونا تھی اس کے اندر بھاوکتا اور ترکشیلتا بھاوکتا یعنی مطلب کی وہ تھی بہت معصوم سی تھی وہ کچھ اور ترکشیل تھی اگلا پرشنا ماروچو ٹائمز پتر نے 6 ستمبر کو لکھا تھا بڑے دکھ کا ویچہ ہے کہ بھارت سرکارات تک اس دردان تنانا صاحب کو نہیں پکڑ سکی اس وقت میں بھارت سرکار سے کیا آسچہ ہے یعنی اس میں بھارت سرکار کیا کہنا چاہتی ہے اس طرح یہاں بھارت سرکار یہاں بھارت سرکار سے آسچہ ہے بریٹس آسن کے انترگت چلنے والی بھارت سرکار جسے انگریج آدھکاری چلاتے تھے یعنی اسے انگریج آدھکاری چلاتے تھے اگلا پرشنا مارا یہ تو فرنس جیوالے دیکھتے ہیں یہاں ایک منٹ بک میں شاید بک میں چھئی پرشنا ہے کونسلس نے پانچ والے سنے نانا صاحب کی پتری دیوی مینہ کو بھسو کر دیا گیا یعنی اس نے نا کوئی اپراد نہیں کیا تھا پر اسے پھر بھی بھسو کر دیا تھا آگ میں یہ ان کی بہت ہی گلت بات تھی اگلا پرشنا ہمارا اس میں ساتھ پرشنا ہے فرنس اگلا دیکھتے ہیں سوادھینٹا اندولن کو آگے بڑھانے میں اس پرکار کے لیکھن کی کیا بھومی کا رہی ہوگی سوادھینٹا اندولن کو بڑھانے میں اس پرکار کے لیکھوں کی بھومی کا مہت تتو پورن رہی ہوگی یعنی بہت جروری رہی ہوگی لوگ جب انگریزوں کے اتیچاروں کو پڑھتے ہوں گے تو ان کے ورود ہو جاتے ہوں گے یعنی ان کے خلاف ہو جاتے ہوں گے کہ وہ کیسے آدمی تھے کیسے تھے وہ کتنے مضرب کتنی گندی طرح سے مارتے تھے انہوں نے دیوی مینہ کو بھی بھسم کر دیا تھا وہ بھی بینہ اپراد کے وہ اسے بھسم کر دیا گئے بتاؤ آگے جب میں مینہ جیسی جب میں مینہ جیسی یعنی جیسی مینہ تھی وہ نیڑر تھی وہ ڈرتی نہیں تھی بالکانہ کے نرمم ود کی بات سنتے ہوں گے یعنی جب اس کا ود ہوا ہوگا اور اس کے بارے میں سنتے ہوں گے تو ان کا ہردیہ کرونا سے بھر اٹھتا ہوگا یعنی ان کے من میں ان کے دل میں بہت ہی دیا آ جاتی ہوگی تب ان کا من تیاغ بلیدان اور سنگھرز کے لئے تیار ہو جاتا ہوگا یہی بھاو سواد انتہ آمدولن کو بڑھانے میں مددگار صدھ ہوا ہوگا یعنی انہوں نے اس کی مدد کی اس کے لئے صدھ ہوا ہوگا فرینڈس یہ بڑھا ہمارے یہیں پکھڑتا ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں فرینڈس ہمیں بڑی بھی مسکل تھے آپ کے لئے یہ ویڈیوز لے کے آتے ہیں ہمارا چھٹا لیشن ہمارا چھٹا سکس چپٹر ہے پریمچن کے فٹے جوتے اس کی لیکھا کہا ہریشنکر پرسائی اگلے میں ہم اس کی سمری کریں گے وہ بھی اینیمیشن ویڈیو کے ساتھ تو آپ کو بڑا مجھائے گا اینیمیشن ویڈیو دیکھنے میں تو آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں تھنک